سی ٹی ڈی اور رینجرز نے جام شوروں میں مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کلدن تنظیم کے پانچ دہشتگردوں کو گریفتار کر لیا ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد کے مطابق دہشتگرد کراچی میں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنانا چاہتے تھے مزید تفصیلات ہے اس رپورٹ میں سی ٹی ڈی اور رینجرز نے جام شوروں میں کاروائی کرتے ہوئے پولیس ٹریننگ کالیج سہید آباد کو بڑی دہشتگردی سے بچا لیا ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد نے کراچی میں پیرس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جام شوروں میں کلدن تنظیم کے ایک گروپ کے پانچ دہشتگردوں کو گریفتار کر لیا گریفتار دہشتگردوں میں دو خودکش حملہ آور بھی شامل ہے ہمار شاہد کا کہنا تھا کہ ریجرز انٹیلیجنس ٹی میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی جو رہنے تفتیش ملدبان نے بتایا کہ ان کا پلان پولیس ٹریننگ کالیج سہید آباد تھا خودکش کی بات ہے اور جیسے ان کا بھی یہ جو میر ویز اور ہزیفہ کا میں نے ذکر کیا کہ ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ وہاں سے اکروس بورڈر لانا اور جو اٹیک پوائنٹ ہے چاہے وہ لاہور میں ہو چاہے وہ پشاور میں ہو چاہے کراچی میں ہو وہاں سپلائے کردنا آپریشنلی لیکن جو رینجرز کی گاڑی پر ارنگی میں حملہ ہوا ہے اس پر ہماری ایک جوائنٹ ٹیم بھی اس کو دیکھ رہی ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے تفتیش اس کی جاری ہے نہیں بولوں گا لیکن ہمیں کافی حد تک کچھ لیڈز ملی ہیں رینجرز اور پولیس دونوں کو ڈی آ جی سی ٹی دی کے مطابق دہشتگرد افغانستان سے واپس پاکستان آئے تھے گرفتار دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تہرے کے دالبان پاکستان سے ہے قبضے سے دو خودکش جیکٹ چھے دستی بم تین ایس ایم جیز برامت کیے گئے پریس کارفنس کے دوران کردر شبیر نے بتایا کہ اللہ کے مطابق سے ہم نے یہ کل اپریشن مکمل کیا اس گروپ کے سرغرہ نے افغانستان کا پاسپورٹ بنا رکھا تھا اور سوات اپریشن کو دوران وہ اپنی فیملی کے ساتھ فرار ہو گیا تھا ملجبان سے برامت سامان میں سہید آباد پولیس ٹریڈنگ سینٹر کا نقشہ اور ویڈیو بھی شامل ہے ساتھی ریپورٹر ارفان رویفی کے ساتھ ادنان راجپورت کیٹویٹیوی نیوز کراچی